دروازے سب کے لئے کھلیں آزم خان صاحب آنا چاہتے ہیں ہمارے بڑے ہیں ہم ان کے پیروں کے پاس بیٹھیں گے دس بار کے ودھائیت ایک بار کے سانسد سماجوادی پارٹی کے ستھاپک صدس ہے آزم خان ان دنوں جیل میں ہیں مشکلوں میں آزم خان گرے ہوئے ہیں مگر سماجوادی پارٹی ان کا کوئی سدبت نہیں لے رہی ہے آزم خان کے بارے میں سماجوادی پارٹی کے مقیعہ اکلیش یادف اسٹیجوں سے کہیں بولتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں وہ ہر نیتہ کا بارے میں بات کرتے ہیں مگر آزم خان کا جب نام لینا ہوتا ہے تو ان کی زبان رکھ جاتی ہے ایسا کہنا ہے فساد علی خان شان ہوگا جو کہ آزم خان کے میڈیا سپوک پرسن ہیں لگاتار یہ معاملہ چل رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آزم خان سماجوادی پارٹی چھوڑ سکتے ہیں اسی بیچ اے آئی ایم آئی ایم سے آفر دیا گیا ہے آزم خان کو کہ آزم خان اے آئی ایم آئی ایم جوائن کریں اے آئی ایم آئی ایم کے اتفا پردیش کے پردیش شاہدیک شوکت علی نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آزم خان ہماری پارٹی میں آئے ساتھ ایک بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کرسی آزم خان کو دیں گے ہماری کرسی پر آزم خان بیٹھیں گے ہم ان کے پاؤں تلے پیرو تلے بیٹھیں گے یہ کہنا ہے پردیش شاہدیک شوکت علی کا ایک طرف جو سماجبادی پارٹی جس کو آزم خان نے جو ہے پوری اتفا پردیش میں فیل آیا آزم خان نے اس پارٹی کو گھر گھر تک پہنچ آیا آزم خان کی وجہ سے سماجبادی پارٹی کئی بار ستہ میں آئی اکلیش یادہ مخمنطری بنے مولائم سنگھ یادہ مخمنطری بنے مگر وہی سماجبادی پارٹی آج آزم خان کی اندہی کر رہی ہے دوسری طرف آزم خان کے قریبی اور آزم خان کے پتر عبداللہ آزم خان نہیں اسعودین اویسی کو اتفا پردیش 2022 شناب میں گھی رہا تھا اور یہاں تک کہا تھا کہ وہ بی جے پی کو فائدہ پہنچانے اتفا پردیش آئے ہیں مگر اسعودین اویسی لگادار اس ٹیس سے آزم خان کا مطا اٹھاتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ آزم خان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے آزم خان کو اکیلیا چھوڑ دیا گیا ہے مگر اس وقت سماجبادی پارٹی کی نیتہ کہتے تھے کہ اسعودین اویسی صرف وورٹ بینک کھشنے کے لیے اس طرح کے بیان دے رہے ہیں آزم خان کی قریبی اور آزم خان کا پریبار لگاتار کہتا رہا کہ سماجبادی پارٹی آزم خان کے ساتھ کھڑی ہے مگر اب کھلاسہ خود جو ہے آزم خان کے قریبی فساد علی خان شانوں نے کہا ہے کہ آزم خان کے بارے میں آزم خان کے لیے سماجبادی پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا تو پوری طور سے فساد علی خان شانوں نے بڑے کھلاسے کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری وجہ سے سماجبادی پارٹی کو ووٹ ملتا ہے سماجبادی پارٹی کو جو مسلم ووٹ ملا ہے وہ آزم خان کے نام پہ ملا ہے آزم خان کی وجہ سے سماجبادی پارٹی کی سرکار بنتی ہے مگر آج آزم خان کو اور کمزوروں کو انہوں نے کہا کہ کمزور اس وقت مسلمان ہے کمزوروں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے تو ایک طرف سماجوادی پارٹی آزم خان کو سائیڈ لائن کر رہی ہے وہ آزم خان جو سماجوادی پارٹی کے سنستاپک صدس ہیں وہ آزم خان جو سماجوادی پارٹی سے دسوار کے ودایق ہیں وہ آزم خان جو سماجوادی پارٹی کے سنکٹ موچک ہیں جب بھی سماجوادی پارٹی پریشانی میں آئی تو آزم خان اسٹینڈ لیتے گئے نظر آئے آزم خان نے سماجھوادی پارٹی کی پریشانیوں کو دور کیا مگر آج آزم خان خود پریشانی میں تو سماجھوادی پارٹی سائیڈ ہو گئی ہے آزم خان کی نام لینے سے سماجھوادی پارٹی کے نیتہ گھبراتے ہیں وہیں دوسری طرح سعودین اویسی کی پارٹی بڑا دل دکھا رہی ہے سعودین اویسی کی پردیش شہدک نے بہت بڑا دل دکھایا اور بہت بڑا دل دکھاتے گا انہوں نے کہا ہماری کرسی پر میری کرسی پر آزم خان بیٹھیں گے اور ہم پاؤں تلے بیٹھیں گے یہ کہنا ہے شوکت علی کا تو لگاتار سعودین اویسی آزم خان کے مدبر بولتے رہے ہیں اور اب آزم خان کے قریبیوں کی طرف سے جب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اکھلیش یادہ سمان نہیں کر رہے ہیں آزم خان کا تو اس بیچ پھر سے اے آئیے مہیب کے نیتہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے اب اس خبر پر کیا گوش کہنا چاہتے ہیں لیکی امترہ ضرور دیں